کہتے ہیں ہم جب سے سمٹ کے آپ کی باہوں میں آگئے لاکھوں پولیس در ہوگا میری راہوں میں آگئے ہم نے تو چھپ کے پیار کیا تم سے تھا مگر کیسے تیرے پیٹا کی نگاہوں میں آگئی اب میں ایک ایسی شخصیت کو آواز دینا چاہتا ہوں کہ جس کے بارے میں ابھی ریسرچ ہو رہی ہے کہ وہ دکھنے میں مرد ہے اس کے اندر جب بات ہوتی ہے تو کئی بار ایک ناری کی روح بھی دکھائی دیتی ہے تو دونوں آباد دونوں آبادیوں کا ایک ساتھ پرتنی دھتو کرنے والی ایک ایسی شخصیت جو مائک پر آتی ہے جب اپنا کلام سناتی ہے آپ سے گفتگو کرتی ہے تو آپ سے اس طرح جڑ جاتی ہے کہ آپ ہی کا ایک حصہ بن جاتی ہے میں دو مصرے پڑھوں گا کہ مرنے کے بعد قبر پہ میری وہ بیٹھ کر افسانہ لکھ رہی ہیں دلِ بے قرار کا مرنے کے بعد قبر پہ میری وہ بیٹھ کر افسانہ لکھ رہی ہیں دلِ بے قرار کا میں کر رہا ہوں ان کی محبت کے بوجھ سے تختہ لچک کے ٹوٹنا جائے مزار کا میں چاہتا ہوں کہ ایک بار خاص سے وینگ کے تنز و مزاہ کے ایک بہت خوبصورت لبو لہجے کے شاعر بہاری لال امبر سے میں گزارش کروں کہ وہ یہاں پر آئیں اور اپنے کلام کے ساتھ اس مشاعرے میں نئی جان پیدا کریں بہاری لال امبر آپ ان کی شخصیت دیکھیں تو آپ میری بات سمجھ جائیں گے اور جب انہیں سنیں گے تو آپ محسوس کریں گے بہت بہت شکریہ سلام علیکم دوستوں ناج میں مشاعرہ معروف رائیوریلیو صاحب ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہیں بہت لوگ دیکھ رہا ہوں اتنی بھیڑ ہے جسن عمران پرتاب گڑھی کے لیے اگر بگل میں میرا بھی فوٹو لگا دیتے تو یہ پھر دوگنی ہو سکتی تھی گلت فاہمی میں لیکن عمران بھائی کو اتنا موقع کہا کہ ہمرا فوٹو مانگ لیں ایسے تو معروف صاحب تو بہت اچھے ہیں اور بہت دعائیں کرتے ہیں ان سے فیس بک بہت چلاتے ہیں ان سے بھی فوٹو اٹو گلتی سے ادھر ادھر ہو جایا کرتا ہے تو ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ میٹنگ جو تائیں ہوئی تھی دیکھئے معروف صاحب اپنے پر لے لیجئے گا تالیاں ان سے سن لیجئے گا میٹنگ جو تائیں ہوئی تھی وہ اٹینڈ ہو گئی جو ان کو چاہتی تھی انفرینڈ ہو گئی جو ان کو چاہتی تھی انفرینڈ ہو گئی اس نے کہا تھا آپ اپنی فوٹو بھیجئے گلتی سے پٹا والی ان سے سنڈ ہو گئی اور یہاں نوجوان جو کسنگنج کے بچے بیٹھے ہیں ان کے لیے کہنا ہے کتابیں بہت سی پڑھی ہوگی تم نے مگر کوئی چہرہ کیا تم نے پڑھا ہے ہم نے کہا جس لڑکے نے تیرا چہرہ پڑھا ہے جرہ اس سے پوچھو کب ہو آگے بڑھا ہے وہیں راگوہ ہے والتاپ جیہ بھائی اپنے سائر بیٹھے ہیں کہتے ہیں ہم جب سے سمت کے آپ کی باہوں میں آگئے لاکھوں پولیس در ہوگا میری راہوں میں آگئے ہم نے تو چھپکے پیار کیا تم سے تھا مگر کیسے تیرے پٹا کی نگاہوں میں آگئے حالات ایسے بھی ہو جاتے ہیں یہ سب تجربے سے نکلے ہوئے اشار ہیں جو بحاری رال صاحب دوسروں کے نام سے سنا رہے ہیں ایک باپ پرزور تعلیاں بجائیں بحاری لال امبر تعلیاں تو اپنے آپ آئیں گی ارے نہ بجائی بیا تعلی تو بولا حالی حالی ارے نہ بجائی بیا تعلی تو ہم کا خوبہ اکھاری یہی اللہ تا میں روج ہم چہرائی بے باکاری دیکھیں آپ نے بہت بڑھیا اتنا بڑھیا مجمہ جھوٹا ہے مجھے بہت دور تک دیکھنا پڑا رہا ہے میں یہی سوچتا ہوں یا خدا مجھے اتنا کم کیوں دکھائی دینے لگا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جتنے بھائی آئے ہیں اتنے بہنے بھی آئے ہیں ادھر بہت ہی ہیں یہ بیہار کی شان ہے بیہار پورے دنیا کی شان ہے اور بیہار پرتبہاؤں کی خان ہے بڑے بڑے آئیس بڑے بڑے نیتا بڑے بڑے ہیرو اور ہیروین بھی ہو یار سمجھا کرا توہے سبن سونا اچھی سنہا توہے سبن سمجھ لیا کتنا بڑھیا بڑھیا آپ نے دیش کو پرچبھائیں دیا ایک بار اپنے بیہار کے لیے تالیاں ہو جائیں سر کیا کہنا ایسی تالیاں اپنے بیہار کا سمان میں وجہ دیا اب تالیاں میں جس لائن پر چاہتا ہوں اگر وہ تالیاں آج کے اس موقع کی ہوں تو آپ سے معاوی ہوں گا کہ ہاتھوں میں لیے گیتا قرآن ملیں گے ہاتھوں میں لیے گیتا قرآن ملیں گے ہندو سے گلے آکے مسلمان ملیں گے تالیاں سوالیاں گا کمجور کبھی نہیں ہوں ہاتھوں میں لیے گیتا قرآن ملیں گے ہندو سے گلے آکے مسلمان ملیں گے دلی ہو لکھ نہ ہو یا کی ہو کشن گنج ہر موڑ پر کھڑے ہوئے عمران ملیں گے ہر موڑ پر کھڑے ہوئے عمران ملیں گے دیکھئے ہمارے بیچ میں آدھری ڈاکٹر انجنیر اسلام علیق صاحب کو بہت سلام کرتا ہوں آئیٹی منتری اسرائیل منصوری صاحب ہیں دیکھئے جب منصوری یہاں بھی ہے تو ہم کو علموڑا جانے کی جگورت نہیں پڑے گی تالیاں ہو جائے منصوری صاحب کے لیے اب آپ کو اتنا بتاؤں جب بھی کوئی چاول گھر میں بننا ہوتا ہے نئی نئی عورتیں نئی نئی پتو یہ کہتی ہے اممہ منصوری بنا لے جب آپ کے یہاں منصوری ہے تو منصوری بنانا بھی نہیں ہے منصوری سے دوری بلکل نہیں اب دوری تو آپ کسی سے نہ بنائیے گا نہیں تو یہ سالہ کرونا میں پھر آ جائے گا دوئی گج کے بعد اب معروف صاحب کرونا میں ایسے ہگا کہ لگ داؤن لگا لوگ چپے چپے سمان لینے جاتے تھے پولیس لاتھی مار دیتی تھی جو لوگ میدہ لینے جاتے تھے سوجی لے کر آتے تھے ہماری بی بی کو اس وقت خوشیاں آنے والی تھی بال بچے کی کچھ سنبھاؤنائی تھی ہماری یادہ میں تھے جب اس کا فون آتا تھا ہمارے دو تھی سپیکر میں موبائل کر دیتے ہیں ہم نے کہا یہ لوگ سپیکر میں آپ کی آواز سنتے ہیں جب بھی میں کچھ پوچھوں اس آرے سے بتانا اگر میں پوچھوں کی کیا ہوا اگر لڑکا ہوا تو کہہ دینا گانجر ہوا ہے اگر لڑکی ہوئی تو کہہ دینا مولی ہوئی ہے وحدین آیا ہماری دوڑوہ بچے پیدا ہوئے میں نے فون ملائیا کیا ہوا وہ بولی سلاعت پیدا ہوا ہے تالیا ہو جائے آپ لوگ کمزور پڑتے ہو ساتھیوں بھئی آپ کو مزا آ رہا ہے اگر مزا آ رہا ہے تو ایک بار پرزور تالیا ہماری پیاری لانمبر کے لئے بھئی کیا کہنے گا بہت 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 بہتیہ سے سنا کے جاؤں گا اگر کمزور پڑ جائے تو آپ ہم کو بھاگا دیجئے گا دس میٹ رہوں گا مگر آپ کے دم پہ رہوں گا کیونکہ یہ دلی ممبئی گزرات راجستان بولے گا اسی دھرتی سے پھر محسور کا سلطان بولے گا اے دلی ممبئی گزرات راجستان بولے گا اسی دھرتی سے پھر محسور کا سلطان بولے گا ہمارے جسم کو کئی حصوں میں تم بات دو لیکن لہو کا کترہ کترہ صرف ہندوستان بولے گا کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے اگر میں ان چار پنکٹوں پہ کہوں آج 32 پردتی تھی منائی جا رہی ہے ماننی سورگی راجیو گاندھی کے لئے ایک تالیا ہو جائیں ساتھیوں ایسا سندر نیتا ابھی دھرتی پر پیدا نہیں ہوا ساتھیوں اوپر والے کا یہ نظر ترشی ہو گئی نہیں تو آج ہندوستان کہاں سے کہاں ہوتا ساتھیوں آج ہم کہاں سے کہاں ہوتے اور انہی کا بیٹا راحل گاندھی سے پترکاروں نے کہا کہ راحل گاندھی جی آپ کو تھنڈ ہی نہیں لگتی آپ تیسلٹ میں اگر میری یہ چار پنکٹیاں بینا بنائے آپ کو اچھی لگی ساتھیوں تالیوں سے امبار کھڑا کرنا راحل گاندھی نے کہا کھولی سلک پر کہیں کوئی کیوانا نہیں لگتا کوئی بھی میوال کا راڑا نہیں لگتا ابھی راحل گاندھی کو بہت کچھ بننا ہے یہاں سنگھرس کرتے ہوئے آدمی کو جاڑا نہیں لگتا میں بہت دعائیں دیتا ہوں آنے والے دنوں میں ساتھیوں سب کے دن آئیں گے ابھی تو اچھے دن آئیں گے پھر بچوں کے دن آئیں گے یہاں میں دیکھ رہا ہوں چھوٹے چھوٹے امران بھائی بچے بھی آ گئے ہیں اپنے کریم صاحب بیچے ہیں اور اپنے بھائی ابرار بھائی ہیں ڈاکٹر جیڈ حسن صاحب ہے رفیق صاحب ہیں یہ جتنے لوگ بیچے ہیں میں سب کو بہت دعائیں دیتا ہوں اس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ابھی مجھے گائلری میں دکھائی دیئے وہ ہمارے دامن کو بار بار پکڑ رہے تھے کئی ادھر سے بیٹیاں میری تھی ایک بیٹی ایک بیٹی سے کہہ رہی تھی یہ کھڑے ہیں کی کھڑی ہیں تو بگل والی کہتی ہے جرائے ان سے پوچھو ہمارے اممہ سے کئے سال بڑی ہیں تو حالات تو ہمارے میں نہ ہم کھڑے ہیں نہ کھڑی ہیں یہی بیچ میں پڑی ہیں کہا کریں آپ کا بہت دعائیں ہیں بہت محبتیں ہیں ایسے حالات آ جاتے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے ہیں تب مجھے کہنا پڑا دل کے سچے آ جاتے ہیں عمر کے کچے آ جاتے ہیں کونوں بڑھیا کام کرو تو بیچ میں بچے آ جاتے ہیں اور ایسے کہ وہ جب بھی مجھ سے ملتی ہے بہت سنٹ مارتی ہے وہ جب بھی مجھ سے ملتی ہے بہت سنٹ مارتی ہے لے کر کے پھون اپل کا ٹیلنٹ مارتی ہے پریمی کیا میری بابو ہے بگلی بیبھاگ میں میں جب بھی اس کو چھوٹا ہوں کرنٹ مارتی ہے میں چاہتا تھا جسaż کبہ پہلے پیار کی طرح وہ مجھ کو پورا چات گئی اچار کی طرح تم آؤ زندگی میں ایک پریوار کی طرح میں تم کو روج پڑھوں گا یہ اکھبار کی طرح دیکھیں کبھی تائیں بنی نہیں ہیں بنا دے رہا ہوں یہ اپنے معروف صاحب ان سے میں نے کہا معروف بھائی شادی یہ ہمارے کہنے سے شادی کیے اپنی نہیں تو کر ہی نہیں رہے تھے میں نے کہا معروف بھائی شادی کر لو زیادہ عمر میں کرو گے تو آپ کا نقصان ہوگا اگلا فائدہ اٹھا لے گا بولے کیسے عمر بھائی ہم نے کہا اگر ان کی بات یہاں کے بھی لوگوں پر لاغو ہو سکتی ہے ہم نے کہا نہ تو ہندو نہ مسلمان خوش ہوتے ہیں نہ تو بیڈھائک نہ پردھان خوش ہوتے ہیں بھلاپے میت کسی کی شادی ہو جاتی ہے تو صرف آس پاس کے جوان خوش ہوتے ہیں یہ ترند شادی کیے آج پانچ بچوں کے باپ ہوئے یہ تجربہ بول رہا ہے بھی ہری لالنبر صاحب جی جی تجربہ آپ ایک رہا ہم کونوں میں خوش گئے تھے بھائی آپ ہی کے بال بچے ہیں آپ کتنے اچھے ہیں میں اسی لئے آپ کو سب بہت دعائیں دیتا ہوں ہمارے بیچ میں ہمارے بھائی ڈاکٹر آمیر منہات صاحب ہیں ہمارے دوست احجاب اصرب بھائی ہیں محمد کونین نصر بھائی ہیں اب سر آزاد بھائی ہیں شاہد انور بھائی شاہد انور بھائی تو ہمارے کلاس بھیلو رہے الاباد میں بہت سالوں تک رہے اور بہت انہوں نے مسجدوں میں آزانی کروائیں مسجدوں میں انہوں نے نمازیں کروائیں میں صرف اگر چار لائن آپ کے مجحب سے میں نے کچھ سیکھا ہے اگر ان چار لائنوں میں آتا ہو آپ ہمیں عدب سے تعلیوں سے نوازیے گا میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ لگاتا جان کی جو بازی ہے عمران بھائی لگاتا جان کی جو بازی ہے اس کا مالک بھی اس پہ راضی ہے اس کو کوئی حرا نہیں سکتا جو پانچ وقتوں کا نمازی ہے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے اور میرے دوست یہاں میرے دوست جو یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے سنت رکھی ہے جنہوں نے اپنے اپنے ماں کے قدموں میں جنت رکھی ہے جنہوں نے اپنے دلوں میں گیتہ قرآن بائیبل اور اپنے گروگرنت رکھے ہیں ایسے لوگ میرے ساتھی بیٹھے ہیں میں سب کو بہت دعائیں کرتا ہوں مسکراہت سجائی جاتی ہے دل پہ بجلی گرائی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں جنت الفردوس ماں کے قدموں میں پائی جاتی ہے کیا کہنے کیا اس لیے ایسے نوجوان بچوں سے کہنا چاہتا ہوں اصلاح کر رہا ہوں کہ اگر تم شیر ہو تو پھر کبھی بھی گھاس مت کھانا کسی کے درد کا دکھ کا کبھی احساس مت کھانا تمہارے ماتا اور پٹا ہی تیری اصلی دولت ہیں کسی لڑکی کے خاطر تم کبھی سلفاس مت کھانا کمزور کام مت کرنا ساتھی اس لیے امبر بھائی صرف اتنا کہتے ہیں ایک پیار کا نگمہ ہے زندگی بھر کا صدمہ ہے تو پیار نہ کر مجھ سے میرے سر دسم قدمہ ہے کچھ پا کر کھونا ہے کچھ کھو کر پانا ہے اس میں یہ نسچت ہے کہ مجھے جیل ہی جانا ہے خطرے میں محبت ہے اور بھر بات جوانی ہے زندگی اور کچھ بھی نہیں تیری دیکھ نشانی ہے ہتھ کریں لگ گئی تو لڑکے نے کیا کہا زندگی کی نہ ٹوٹے لڑی چاہے لگوا دے تو ہتھ کریں چاہے لگوا دے تو ہتھ کریں چاہے لگوا دے تو ہتھ کریں اوہ مطوہ لگے نہ رے جی یرا لڑکی ہے چھت پہ کھڑی ہماری اممہ سے دس سال بڑی بس یہی ہے بڑی گڑ بڑی چاہے لٹ جائے سائیکل گھڑی کیونکہ ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ میں اس کے دل میں بھوس گیا ہوں موس کی طرح میں اس کے دل میں بھوس گیا ہوں موس کی طرح وہ مجھ کو پورا پی گئی ہے جوس کی طرح میں اس کو پیار کرتا ہوں بھارت کی طرح سے وہ مجھ پہ بم پھیکتی ہے روس کی طرح حالات ایسے بھی ہو گئے آپ کی بھاپی نے کہا میری بیبی نے کہ میں اکیلے پڑھنے لگی ہوں ہم نے کہا اس کا مطلب میں یہ کاؤ لے آؤ تب حالات کیسے آئے میں نے کہا کہ ہر ایک چہرے پر مسکان ہونی چاہیے خوشیوں کی کھلی ہوئی دوپان ہونی چاہیے ایک بی بی انڈین تو آگئی ہے پاس میں ایک بی بی میڈ ان جاپان ہونی چاہیے ساتھیوں ادھر مد دیکھئے مزہ بڑھا کے جانے والا ہوں دو منٹ اور رہوں گا اتنے میں آپ پورا رنگ دکھا کے چلا جاؤں گا نہیں تو آپ کہیں گے ہم نے کچھ سنایا نہیں ساتھیوں کیونکہ آپ سے مل کے ہم سنسٹیب ہو گئے آپ سے مل کے ہم سنسٹیب ہو گئے جتنے کھاموس تھے ایکٹیب ہو گئے جب سے بھارت میں آیا کرونا کہر جو نگیٹیب تھے سب پواجٹیب ہو گئے جو نگیٹیب تھے سب پواجٹیب ہو گئے اب پہلے آنکھوں آنکھوں میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے پھر دھیرے دھیرے دل کا اگریمنٹ ہوتا ہے جب آپ پریمکہ کے بھائیوں سے لات کھا جاؤ تب جا کے کہیں پیار پرمنٹ ہوتا ہے کیا کہنے کیا کہنے اب ان کے دوارہ کبھی ہم نہ پوچھے گئے ان سے ملنے گئے تو ابھی چھونچے گئے پیار کا بھوت اترا میرا اس گھڑی ان کے پوچے میں جب ہم بھی پوچے گئے ایسے ہمارے یہاں ہم اپنے اتر پردیش کے یادوں کی بات کرتے ہیں سماج بادی پارٹی نے کہا آپ ہم کو سائیکل پر بٹن دبا کے بجائی بناو آپ پارٹی نے کہا آپ ہم کو جھاڑو پر بٹن دبا کے بجائی بناو کانگریز پارٹی نے کہا آپ ہم کو پنجے پر بٹن دبا کے بجائی بناو بسپا پارٹی نے کہا آپ ہم کو ہاتھی پر بٹن دبا کے بجائی بناو بھاجپا والوں نے کہا آپ لوگ کوئی بھی بٹن دباو ہم لوگ بجائی ہو جائیں گے ایسے حالات آ جاتے ہیں وہاں ہمارے اتر پردیش کی یادوں کی بات کیا وہاں کے ایک یادو مطر ہمارے کہے امبر بھائی ہم لوگ یادو ہیں ہم لوگوں کا ایک صدھانت ہے ہم لوگوں کا ایک طریقہ ہے یہ کبھی نہیں بدلے گا چاہے جس کی سرکار ہو ہم کہے یادو جی اتر پردیش کے آپ کی کیا بوات ہے کیا بیچار ہے کہنے لگے ہم کا بولاو بیاتو اوبائی کارابو گیا بھائی زیاچر اوبائی کارابو ہم ہی اوپی کے یادو کا لڑی کارابو دھوا میں پانی ملو بھائی کارابو جے کاجون کی ایک ہو نہ ہی سسروا جائے نہ ہی پالو بھائیس بھائیہ نہ ہی پالو گائے تندور اشتی کی رچھا کرتا ہے لائی بوائی جیسے کسی لڑکی کی رچھا کرتا ہے کوئی بوائی کوئی بوائی ہے جہاں لائی بوائی ہے وہاں چیمپیون نے اللہ باک کے پیشے دو باتی پھری اس بھاک کے پرائیو جائے خیلق سریمہ سپر چوپی مامی نیچنکلی ایم بیوٹی پالر پھائرن لبلی بانٹی ببلی واسنگ پاؤڑر نیرمہ کپڑی دھوٹی تیری مامی ریمائز کی جھاگ نے جادو کر دیا اب آخری میں اگر ایک ترفہ پیار ہوتا ہے تو چوتر پھا لڑکا پیر دیا جاتا ہے اب دیکھئے چل رہا ہوں بیدہ لے رہا ہوں ساتھیوں چل رہا ہوں بیدہ لے رہا ہوں چند چار پنکٹو ہوں ہاں چار پنکٹو ہوں بیدہ لے اگر لڑکا گلت فہمی میں آگیا کہ لڑکی پیار کرتی ہے کیسے اشارہ کرتا ہے اوپر گوری کا مکان ہائے ہائے رے آورے آورے نہیں آئے گی عشق نہیں ہے ایک ترفہ پیار اوپر گوری کا مکان نیچے پھولوں کی دکان مجھ سے ملے میری جان میرا بڑھ جائے سمان تیرے بابوں ہیں دیوان تیرے بھائیاں ہیں پردھان ہائے ہائے رے ایسے میں کیسے پیار کروں گا تو ہی آنا پھولیا کے میچے تیرا انتجار کروں گا تمہیں سے میں پیار کروں گا ہو میں نے دل یہ تمہیں کو دیا ہے اور نمبر بگل سے لیا ہے ساتھ سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آگئی کہاں ہو میرے جان میں تو پھولیا کے نیچے آگئی ساتھ سمندر